ایک لائق فرزن کی جانب سے اپنی مرہومہ والدہ کے حصال سواب کی مجلس دیسے کے موقع کے اوپر ایسا بہتر یہی ہے کہ اس وجود کی اہمیت کے پیش نظر کچھ باتیں ارز کر دی جائیں تاکہ اندازہ ہو کہ جو ارحم الراحمین ہے وہ بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے اور کس طرح اس نے اپنے الطاف و کرم کے دروازے بندوں کے اوپر کھول رکھیں اگر ایسا نہ ہوتا تو نجانے کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے ہم کفران نعمت کر دیتے ہیں تمام نعمتوں سے قطع نظر اگر ایک ہی نعمت کے جانب توجہ دی جائے تو اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت بھی اس دنیا میں مادی حیثیت سے نہیں موجود ہے اور وہ نعمت ہے ماں کا وجود اگر ماں کا وجود نہ ہوتا تو الطاف کردگار کے نمونے سامنے نہ آتے یہی ماں کا وجود ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ماں لطف و کرم کے ساتھ اپنے اولا سے پیش آتی ہے تو جب ماں اتنا کر سکتی ہے تو وہ کریم خدا کتنا رحیم ہے کہ جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے معلوم ہوتا ہے رب کا پر تو اگر کسی ماں میں نظر آتا ہے تو وہ انسانوں کی ماں ہے اس کا وجود ہے تو جب عام ماں کی یہ حیثیت ہے تو جسے ام و ابیہہ کہا گیا ہو جو اپنے باپ کی ماں کہا اس کا درجہ کیا ہوگا سلوات پڑھ دیں محمد وانہم یا یوں عرض کیا جائے کہ جو رحمت للعالمین کی ماں کا درجہ رکھنے والی ہو اس ماں کی عظمتوں کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں مختصر انداز میں ڈاکٹر ہی صاحب سے میں نے تصدیق بھی کر لی کہ جو سماعت کی طاقت ہوتی ہے وہ چالیس پہتالیس منٹ کے اندر لہٰذا کوشش ہی کروں گا کہ اسی کے آس پاس بیان تمام ہو لیکن جو آیت کا لہجہ ہے وہاں ملحظہ فرمائیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِيْوَالِدَيْ ہم نے انسان کو والدین کے سلسلے میں وسیعت کی سورہ روم آیت نمبر چودہ اککیسمہ پارہ ملحظہ فرمائیں ہم نے انسان کو وسیعت کی والدین کے سلسلے میں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور سے جو تصورِ وسیعت ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لئے موت لازمی ہو جو جانے والا ہو جس کی حیات منقطع ہونے والی ہو وہ اپنے بعد رہنے والوں کو وسیعت کرے اور انہیں یہ بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں کیسا حمل کرنا ہے لیکن جو حی و قیوم ہو جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہنے والا ہو جس کے ہاں موت کا تصور پایا ہی نہ جاتا ہو اور اگر کوئی تصور کر لے تو وہ کفر کا اتقاب کرے لہذا وہ جب کہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے اپنے والدین کے سلسلے میں تو مقصد کیا ہے وسیعت اس اہم نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس کو ٹالہ نہیں جا سکتا ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو وسیعت کہا گیا ہے تو ہم نے انسان کو وسیعت کی اپنے والدین کے سلسلے میں اور یہ یاد رکھیں کہ نصیحتیں عام نصیحتیں ان کو اگر ٹال دیا جائے تو کوئی اس پر محترز نہیں ہوتا ہے فلاں کو نصیحت کی وہ نہیں مانتا ہے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا پڑھو موبائل میں ہر وقت نہ لگے رہا کرو نہیں مانتا ہے بیٹا رات کو سو جلدی اٹھو نہیں مانتا ہے موبائل میں اور پھر دیر تک سوتا رہتا ہے تو یہ ساری نصیحتیں ہیں نہ محلے والوں کو اس سے مطلب ہے نہ شہر والوں کو اس سے مطلب ہے نہ عزت اوجہ کرتے ہیں نہ یہ ٹوکتا ہے نہ وہ ٹوکتا ہے لیکن اگر باپ نے یہ کہہ دیا ماں نے یہ کہہ دیا بیٹا میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے گا میری سیوں کی مجلس فلاں پڑھے گا میرا چالیسوہ فلاں جگہ کرنا فلاں مجلس پڑھے گا بیٹے نے عمل نہیں کیا تو نتیجے میں پورا معاشرہ منتجز ہو جاتا ہے کہ آخر تم نے عمل کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے نصیحتوں کو ٹالنے کی گنجائش تو ہوتی ہے وسیحتوں کو ٹالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی ہے سروات پڑھ دیں محمد وارہ اور اس تناظر میں اگر میں ارض کر دوں دے اقیناً وہ بجا ہوگا وہ یہ ہے کہ وسیحتیں بھی ہیں نصیحتیں بھی ہیں حیات پیغمبر میں اگر آپ دیکھیں تو دس ہجری تک اور توجہ کریں گے دس ہجری تک پیغمبر اسلام نے کیا کہا نہ اشارت فرمایا نماز کیا ہے کہ یہ نصیحت ہے میری روزہ کیا ہے یہ نصیحت ہے میری یہ حج کیا ہے یہ نصیحت ہے میری اور ایسی نصیحتیں جو واجب ہیں یعنی اگر نہ کی عمل تو تم گنہگار ہوگے لیکن یہ ساری نصیحتیں ہیں مگر ایک منزل وہ ہے جو بالکل آخر میں پیش آتی ہے یعنی نو اور دس ہجری کے آپ کے واقعات دیکھیں اور آپ کے کلمات دیکھیں ان دو سنین میں آپ نے کیا اشارت فرمایا ہے کبھی وہ میدان جس میدان کے اندر سوالاک کا مجمع ہے اور پیغمبر اشارت فرماتے ہیں من کنتو مولا پالیون مولا تو اب یہ نصیحت نہیں بلکہ وسیعت ہے کبھی پیغمبر فرماتے ہیں انی تارکن فیق مستقلائیں میں تمہارے درمیان دو بند چھوڑے جا رہا ہوں تو یہ نصیحت نہیں بلکہ وسیعت ہے اسی طرح سے چادر کے اندر جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے جنہیں الہبیت قرار دیا ہے وہ نصیحت نہیں بلکہ وسیعت ہیں تو نصیحتوں کو اگر ٹال بھی دیا جائے تو غلط ہوتا ہے لیکن عام آدمی موثرز نہیں ہوتا ہے مگر اگر وسیعت پر عمل نہ کیا جائے تو بچہ بھی اعتراض کرتا ہے بڑھا بھی اعتراض کرتا ہے عورتیں بھی اعتراض کرتی ہیں تو عزیز آرنگرامی سارے آمال یہ نبی کی نصیحتوں واجب نصیحتوں کا درجہ رکھتے ہیں لیکن اہلِ بیعت اتھار وہ ہیں جو وسیعت کا درجہ رکھتے ہیں اگر اہلِ بیعت کو نظر انداز کر دیا تو سارے آمال کو نظر انداز کر دیا سارے واجب کو نظر انداز کر دیا سلوات پڑھ دے محمد وانا اب میں ماں کا معاملہ ہے تو اتنا محض کر دوں قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے مومنین کے سسلے میں کیا ارشاد ہوا ہے ان کے تذکرے میں بہت مختصر تھا کہ وہ طول نہ ہونے پائے وہ ازواج ہو اور نبی کے ازواج امہاتم ان کی ماں ہیں یعنی مومنین کی ماں ہیں اور ظاہرِ ماں کا درجہ اور ماں کا احترام یہ اپنی جگہ مسلم ہوا کرتا ہے لیکن ایک بات میں ارز کروں گا کہ جب ماں کا احترام مسلم ہوا کرتا ہے اور سوالات پیدا ہو جائیں تو حل کا راستہ کیا ہے ہم کئی سے حل کریں تو اسے آپ دیکھ لیں پانچ دن کے بعد ماہ سیام کا چاند نمودار ہوگا اور غالباً اتوار کو ماہ سیام کے پہلی تاریخ ہوگی اب ذرا سے آپ اندازہ لگائیں فرق کیا ہے ماں وہ ہے کہ جو انتیس ماہ سیام کو لیکن جس کے اوپر روزے کی قضا واجب نہ ہو فقط مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہو ہر مہینے کے ابتدام آخر میں درمیان میں اور ماں یہ کہہ دے کہ میری مرضی نہیں ہے میری عذیت کا سبب ہے تو اب بیٹے کے لئے واجب یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی بات کو مانے اور اپنے رب کے سیسلیم جو مستحب روزہ اس کو چھوڑ دے یعنی مستحب کو ترک کرنے کی اجازت دی خضرت نے لیکن جہاں چاند نمودار ہو گیا اور جیسے ہی پہلے تاریخ آ گئی سبب اسے شام تک ماں کہتی رہے بیٹا روزہ چھوڑ دو اب واجب یہ ہے کہ روزے کو ترک نہ کیا جائے گوئے نتیجہ کیا نکلا مستحبات میں اللہ نے اپنے حکم کو پیچھے کر لیا ہے والدین کی حکم کو آگے کیا ہے لیکن واجب میں والدین کے حکم کو پیچھے کر دیا ہے اپنے حکم کو سامنے رکھا ہے اب آپ دیکھیں جو امہات کہا گیا ہے جن ہیں اب سامنے ایک واجب آ جائے اور واجب کیا ہے اب آپ اندازہ لگائیں قُلَّا أَسَدُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا یعنی اہلِ بیتِ اتھار کی مودت واجب ہے اور قربہ سے مراد ایک قریب ترین خاتون بھی ہے تو اگر اس قریب ترین خاتون کا معاملہ ہے تو یقیناً ماؤں کا احترام ہر منزل سے کیا جائے گا اس وقت تک جب تک یہ واجب سے ٹکرانے نہ پائیں اور جہاں واجب سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا ان کے احکام کو رد کر دیا جائے گا واجب کا احترام کیا جائے گا یعنی سیدہ تاہرہ کے مرتبے سے اگر کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو واجب کا احترام کیا جائے گا اور دیگر کے احکام کو رد کر دیا جائے گا سلوات پڑھ دے محمد دیکھیں آدل خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے والدین کے سیسلے میں اور یہ جلمدہ محترضہ ہے یہاں اہل علم و عدب بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے یہ مہترام مہتاب صاحب کی جو جون پور جیسے شیراز ہند سے تشریف لائے ہیں کلام نقی صاحب کا بھی ویترین پیش کیا انہوں نے اور بس بقول صفی مرہوم کے کہ یہ دو شہر وہ ہیں کہ جو ہیں تو الگ الگ لیکن ان کی رگے دل ایک ہے یعنی گومتی اب ذرا سوچیں کہ کبھی یہی گومتی کا پانی عدب کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے کبھی وہاں سے یہاں لاتا ہے سلوات پڑھ دیں محمد والا اب اس میں دیکھیں کہ اللہ عادل ہے اور انہوں نے دو کا ذکر کیا ہے ہم نے والدین کے سسلے میں انسان کو وسیعت کی اور ذکر یہاں درمیان میں جسے جملہ محترزہ کہا جاتا کیا ہے حملت ہو مہو وہنن اللہ وہنن ماں نے رنج کے اوپر رنج ہلنے کے بعد اسے اپنے شکم میں اٹھایا اور پھر وسیعت کیا ہے یعنی اس کی دودھ بڑھائی کی مدد دو سال قرار دی وسیعت کا ہے انشکر لی میرا شکر ادا کرو والے والدیک اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو علیہ المصیر اور تمہاری واپسی میری ہی جانب ہے تو یہ درمیان میں یہ کیا آگیا کہ ماں نے رنج کے اوپر رنج ہلنے کے بعد اس کو اپنے شکم میں اٹھایا جبکہ تذکرہ دونوں کا ہے وہ سینل انسانوں پر والد ہے تو اگر ماں کا تذکرہ ہے اس کی زحمتوں کا تذکرہ ہے اس کے احسانات کا تذکرہ ہے تو باپ کے احسانات کا تذکرہ ہونا چاہیے ہمارے لحاظ سے یہ عدالت ہے لیکن اللہ کی عدالت کیا ہے اللہ کی عدالت یہ ہے تذکرہ اس کا ہوگا خدمتیں جس کی زیادہ ہوں گی تذکرہ اس کا ہوگا زحمتیں جس کی زیادہ ہوں گی جہاں زوف و کمزوری پائے جائے اور اس نے زحمتیں اٹھائیں ہوں وہاں اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا تو اس کا لب بل باب کیا ہے کہ جہاں زحمتیں زیادہ ہوں گی اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا اب عالم اسلام اعتراض نہ کریں کہ مہاز اللہ کیا تم نبی سے علی و فاطمہ کو بڑھا دیتے ہو اس لیے کہ نبی کا مرتبہ تو بلند ہے علی و فاطمہ کا مرتبہ ان کے بعد ہے میں کہوں گا قرآن نے یہی تو بتایا ہے کہ جہاں زحمتیں زیادہ ہوں وہاں تذکرہ زیادہ ہوگا بس مرتبہ نبی کا بلند ہے زحمتیں علی کی زیادہ ہیں زحمتیں حسین کی زیادہ ہیں زحمتیں فاطمہ کی زیادہ ہیں سلوات پڑھ دیم تو جہاں خربانیاں زیادہ ہوں گے ان کا تذکرہ زیادہ ہوگا تو نبی کی دین کو بچانے کے لئے کبھی مولا کائنات نے نبردازمائی کی ہے کبھی امیر الممنین کے فرزن عمام حسین اور پھر عمام حسین علیہ السلام نے شہادت دی ہے معصوم کونین نے مسائب اردارشی ہیں اسی دین کے لئے نبی کے دین کے لئے لائے ہوئے دین کے لئے تو یہ زحمتیں ان کی زیادہ ہیں تو اس کا تذکرہ ہے اب شکر کس کا اللہ کا اور پھر اس کے فوراں بعد ان والدین کا جن کے زحمتیں زیادہ ہیں بس یہاں ایک جملہ میں ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ والدین ہیں کون اور والدین کے مقابلے میں دو وجود ایسے بھی ہیں کہ جس میں ایک کو کیا کہا گیا میں اور علیس امت کے باپ ہیں اور معصومہ کے لئے کہا شہاد ہوا امہ بھی ہا یہ اپنے باپ کی ماں کا درجہ رکھنے والی ہے اب آپ اندازہ لگائیں یہ دونوں وجود ہیں یعنی باپ کا درجہ مولا کائنات کا ماں کا درجہ جو نبی کی ماں کا درجہ رکھتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اگر ایک گروہ کا تذکرہ ہے قرآن میں تو وہ نبی کے ازواج ہیں مومنین کی ماں ہیں اور جو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے وہ امہ ابیہ یعنی نبی کی ماں کا درجہ رکھنے والی ہیں لہٰذا جو امت کی ماں ہیں ان کا مرتبہ اور ہے جو نبی کی ماں کا درجہ رکھتی ہے اس کا مرتبہ اور ہے یہ دونوں ہمارے والدین یعنی ماں باپ اب دونوں میں فرق کیا ہے روایات موجود ہیں کہ جسموں سے پہلے چار ہزار سار پہلے روحوں کو خلق کر دیا گیا تھا اور وہ روحیں عالم ارواح میں تھیں بلندیوں پر تھیں والدین بنے ہیں ان ارواح کو بلندیوں سے پستیوں تک لانے کا ذریعہ توجہ کریں گے والدین بنے ہیں وہاں سے یہاں تک لانے کا ذریعہ لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہے کہ جو ہم کو اور آپ کو یہاں سے بلندیوں پر لے جانے کا ذریعہ ہیں لہذا دونوں کو آپ دونوں کے درمیان دیکھیں تو کیا فرق پایا جاتا ہے والدین وہ ہیں کہ جو بلندیوں سے پستیوں تک لاتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار وہ ہیں جو پستیوں سے بلندیوں تک لے جانے والے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اب یہ ماں کے وجود کے ذریعے انسان کے وجود کے ہمیت ہے اور اسی لئے ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے بہت زیادہ اس کی خدمت کرنا نبی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اللہ کے رسول یہ بتائیں آپ اللہ کے عبادت کے بات توحید وغیرہ کے اقرار کے بار کون سے عمل ہم احسان جام دیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو تو اشارت ہوتا ہے جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت انجام دو کہا اس کے بعد کہا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت انجام دو کہا اس کے بعد اللہ کے رسول کہا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت انجام دو کہا اس کے بعد اللہ کے رسول یعنی چوتھی منزل میں کہا جاؤ جا کر اپنے باپ کی خدمت انجام دو یعنی رتبے کے لحاظ سے باپ زیادہ اہمیت رکھتا ہے لیکن خدمت کے لحاظ سے ماں کا مرتبہ زیادہ ہے اس لئے کی زہمتیں زیادہ ہیں لہٰذا ماں کی خدمت انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے تو اگر ماں خوش ہو جائے تو پروردگار خوش ہو جاتا ہے اگر ماں ناراض ہو جائے تو پروردگار ناراض ہو جاتا ہے اس کی دو ایک مثالیں ارز کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا پہلے مثال یعنی ناراض ہو جانا ماں کا اللہ کی ناراضی کا سبب بن جاتا ہے ماں اگر ناراض ہے اور ان واقعات کو میں اشارتاً محض کرنا ہوں اتنا وقت نہیں ہے بنی اسرائیل ساری دنیا کے لئے عبرت کا مرقع یعنی جتنی نعمتوں کا نزول ان پر ہوا اس لحاظ سے کفران نعمت بھی انہوں نے بہت کیا اور آج بھی یہی وہ قوم ہے جو کفران نعمت میں مصروف نظر آتی ہے تو ان کے واقعات بھی عبرت کے بہت ہے بنی اسرائیل یعنی یقین ماں کو ناراض کر دینے کا انجام دیکھیں آپ عبادت گزار ہے وہ توجہ کریں گے واقعہ اپنی جگہ تجزیہ اپنی جگہ ماں کو ناراض کر لیتا ہے بات کیا ہے عبادت کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے ماں بار بار آواز دے رہی ہے کہ بیٹا میری آواز پر لبے کاؤں نہیں سنتا ہے دوبارہ کہاں نہیں سنا سہبارہ کہاں نہیں سنا آخر میں اس نے بددعا دے دی کہ بیٹا میں بہت کرب و عذیت میں ہوں اور تم سن نہیں رہے ہو بددعا کا اثر یہ ہوا کہ حالات مرتب ہونے لگے یہاں تک کہ جہاں وہ عبادت کر رہا ہے اس کے باہر ایک بازاری عورت نے آ کر ایک بچے کو جنا اور الزام اس کے اوپر رکھ دیا حاکمہ وقت تک بات پہنچی کہ اگر احساس شخص ہماری مملکت میں موجود ہے تو پھر اس کو سولی پر چڑھا دو اور سولی کا انداز کیا ہوتا تھا پہلے لٹکا دیا جاتا تھا کئی دن تک لٹکا رہتا تھا اور پھر اس کی موت ہوتی تھی اب وہ سولی کے اوپر ہے ماں کو جب پتا چلا دیکھیں ناراض کیا اپنی ماں کو کس عالم میں عبادت کر رہا ہے اللہ کی ماں کی بات نہیں سن رہا ہے اس لئے اللہ ناراض ہوا سولی پر پہنچ گیا وہ ماں قریب گئی روتی ہوئی تو اب اس نے وہیں سولی پر سے کہا کہ ماں کیوں روتی ہو تمہاری بدعا کا اثر ہے جو میں اس منزل تک میں پہنچا ہوں تو یہ جملہ سنا اور بار ساتھ تک پہنچایا گیا انصاف پسند تھا بلایا معاملہ کیا ہے معلوم ہوا ایسا نہیں ہے بلکہ ایک چرواہے کا معاملہ تھا اس خود اس بچے نے گواہی دی جو تاریخی واقعہ ہے کہ میرا باپ کون ہے گلو خلاصی کب ہوئی جب ماں نے اس کے لئے دعا کی سولی پر کب چڑھا جب ماں نے اس کے لئے بددعا کی کس ماحول میں عبادت کر رہا ہے لیکن ایسی صورت آئی اب آپ دیکھیں عام ماں اور امو ابیہا میں فرق کیا ہے جو نبی کی ماں کے درجہ رکھتی ہے یعنی جو عبادت میں مصروف ہے اگر ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے تو عذاب الہی کا شکار بن جاتا ہے لیکن ایک ماں وہ ہے امو ابیہا جس کا معالم یہ ہے کہ جب عقد کے بعد پہلے دن شب گزار کر پیغمبر پہنچے ہیں اور پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے ایک سوال کیا ہے اے علی تم یہ بتاؤ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو کہا اللہ کے رسول میں نے رب کی عبادت میں بہترین مددگات پایا ہے فاطمہ کو معلوم یہ ہوتا ہے عام ماں وہ ہیں جن کی عبادتوں کی وجہ سے اگر ماں کی آواز پر لبیک نہ کہیں تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے لیکن امو ابیہا وہ ہے جو علی ایسے عبادت گزار کی عبادت میں اضافے کا سبب بن جایا کرتی ہیں سلوات پڑھ دیں محمد وعلم لہذا ہر دور کے محبان فاطمہ کا فجیزہ یہ بن جاتا ہے کہ ان کا تذکرہ ان کی یاد عبادت الہی میں اضافے کا سبب بنے کمی کا سبب نہ بنے تو یہ صورتحال پیش آتی ہے دیکھیں ناراض ہے وہ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں ناراض ہے اس وجہ سے خداوند عالم نے اس کو اس مندی تک پہنچا دیا اور خوش ہو جائے اگر معبود تو اس کے لئے بھی تاریخی واقعات موجود ہیں ناراض اور خوش ہونا ایک ہی واقعے میں کہ ایک شخص جوان صحابی ہے پایغمبر موجود ہے نتیجہ نکالیے گا پایغمبر موجود ہے سرانے جانکنی کا عالم ہے پایغمبر پوچھتے ہیں تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے وہی ارز کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے دو محیب شکلیں دکھائی دے رہی ہیں اور جو مجھے دوزخ کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ تم اندھن بننے والے ہو پایغمبر نے جب یہ سنا تو نہ کوئی دعا کی نہ پایغمبر کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوا اسے پایغمبر نے پوچھا یہ بتاؤ اس کی ماں زندہ ہے کہاں زندہ ہے بلایا کہ یہ بتاؤ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو کہ اس کا کہ کرتود ایسے تھے جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں کہ تم میں کہتا ہوں اسے معاف کر دو کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے معاف کیا جیسے ہی یہ جملے ادا ہوئے پایغمبر پلٹے کہا اب کیا دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول دو خوبصورت شکلیں ہیں جو مجھے جنت کی بشارت دے رہی ہیں اب نتیجہ نکالیں کہ ماں اگر ناراض ہے تو نبی کی قربت بھی فاطمہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے اور اگر ناراض نہ ہو یعنی راضی ہو جائیں یہ ماں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے تو اگر عام ماں ناراض ہو جاتی ہے تو نبی کا قریب ہونا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے تو اگر امو ابیہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو کوئی خربت فائدہ نہ پہنچائے گی جب تک کہ فاطمہ زہرہ ناراضی ہو جائیں سلوات پڑھ دیں محمد والم تو دیکھا آپ نے ایک آخری مثال کہ جناب موسیٰ جن کی امت کا تذکرہ ہوا ہے جناب موسیٰ ہیں مناجات کرتے ہیں بارگاہ محبود میں محبود مجھے میرے جنت کے ساتھی کو دکھا دے تو ارشاد ہوتا ہے جاؤ فلاں جگہ ایک قصہ موجود ہے دوکان کے اوپر جاؤ وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے یہیں سے ایک پیغام مل گیا کہ نبی کا ساتھی جنت کا کون ہوتا ہے کہ جو کاہلی نہیں برتتا ہے جو کاروبار میں اپنی بیزتی نہیں سمجھتا ہے جو کاروبار کے ذریعے سے نبی کے ساتھی بننے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا ہمارے نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچ گیا کہ اگر تم واقعی نبی کے قریب رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کاہلی کو چھوڑنا ہوگا محنت کرنا ہوگی اور جب محنت کروگے تو آزوخے کے لیے یہاں وہاں تمہیں در کوئی خاکے نہیں چھاننا پڑیں گی محنت کرتے جاؤگے اللہ برکت دیتا رہے گا سلوات پڑھ دے محمد والا جنانچہ وہ گئے جناہی موسیٰ کیا دیکھا کہ قصاب ہے کاروبار کر رہا ہے اپنا وہاں جا کر بیٹھ گئے کام تمام کر چکا تو گوشت تھوڑا اس نے ایک پوٹلی میں باندھا چلنے لگا تو جناہی موسیٰ نے اسے کہا کہ بھائی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں مہمان نواز تھا کہ ضرور بس طرح چند تشریف لائیے گھر لے گیا اب جناہی موسیٰ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ بالا خانے پر گیا اور ایک ٹوکری اٹھا کر لائے منہنی سا وجود اس کے اندر نیچے لائے پانی سے اس کا چہرہ دھلایا اور اس کے بعد اس نے اس سے پہلے کھانا تیار کیا جو بھی تھا جیسے پھر چھوٹے چھوٹے لقمیں اس خاتون کے دہن میں اس نے دیئے اور ماں کی خدمت انجام دیتا رہا جناہی موسیٰ نے دیکھا کہ جب یہ سب کر چکا پھر اس کو اسی ٹوکری میں رکھا اور اوپر لے جانے لگا تو کیا دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہے اب بعد میں پوچھا جناہی موسیٰ نے مطلب یہ کون ہے کہہ میری ماں ہے میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ملازمہ رکھ سکوں یعنیٰ میں خود خدمت انجام دیتا ہوں پلٹ کر آتا ہوں تو اپنی ماں کے لئے کھانا تیار کرتا ہوں خدمت انجام دیتا ہوں کہہ یہ آہستہ آہستہ کچھا ہے کیا رہی تھی کہہ تو روزانہ کہتی کہ کیا کہتی ہے کہ جب میں خدمت انجام دیتا ہوں تو دعا دیتی ہے مجھے اور کہتی ہے کہ معبود میرے اس بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں ہمنشین قرار دے دے جناب موسیٰ نے فرمایا کہ جاؤں مطمئن ہو جاؤ اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے اس لیے کہ میں موسیٰ ہوں اور مجھے تمہارا جنت کا ہمنشین قرار دیا گیا ہے معلوم یہ ہوتا ہے جو ماں کی خدمت انجام دیتا ہے وہ نبی کا ہمنشین جنت میں بن جایا کرتا ہے لہذا آج جنت و دوزہ کا فیصلہ دیگر عامال کے ذریعے نہ ہوگا بلکہ یہ دیکھا جائے گا ماں کے وجود میں سب سے محترم جو وجود ہے اگر وہ راضی ہے تو انسان جنتی ہے اگر وہ ناراض ہے تو انسان دوزخی بن جاتا ہے سلوات پڑھ دے محمد تو اس طرح سے ماں کی خدمت انجام نبی حسالِ ثواب کرنا بعض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے یعنی انسان حسالِ ثواب کرتا رہے اپنے والدین کو کسی طرح سے بھی ناراض نہ کریں روحوں کو خوش رکھیں ان کے جسے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں اگر روحوں کو خوش رکھا جائے اس حالِ ثواب کے ذریعے سلواتِ قرآنِ مجید ہو ذکرِ الہِ بیتِ اتھارِ علم السلام ہو اور دیگر لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا سلوک کرنا اس کے فائدے حاصل ہوتے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ انسان یہ عمل انجام دے تو والدین کی روحیں خوش ہوتی ہیں لہذا ہمیں اس کے اوپر عمل کرتے ہی رہنا چاہیے اس لئے کہ ماں کا وجود ایک نعمت ہوتا ہے اور ماں جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو گویا ایک نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے لیکن یہاں بات کو تکمیلے تک پہنچانے سے پہلے ایک بات میں ارز کروں گا قرآن مجید کے ایک آیت ہے اور بہت توجہ سے اس منزل پر آپ غور فرمائیں گے وہ کیا ہے کریمہ ہے اِنَّا نَحْنُوْ نُحِيَ الْمَوْتَ سُورَةِ يَاسِينَ ہم ہی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآَسَارُهُمْ ہم عمل بھی لکھتے ہیں اور عمل کے اثرات بھی لکھتے ہیں اب عمل کے اثرات آپ دیکھیں ضربت والین یا عمل خندقے افضلو من عبادتِ سقلائن یعنی ایک ضربت عبادتِ سقلائن سے افضل بن جاتی ہے تو یہ ہے عمل کے اثرات تو ماں کے سلسلے میں آپ دیکھیں اثراتِ عمل یعنی ماں وہ ہے کہ جو انسان کی ترقی میں انتہائی معاون و مددگار وجود ہوتا ہے وہ تو جو کریں گے آیت اللہ بہت ہی محترم اور بزرگ شخصیت شیخ مرتضان ساری جنہوں نے نجف سے کربلا تک پاپ عیادہ عربین کے سفر کا آغاز تو نہیں کیا تھا بلکہ احیاء کیا تھا اور اتنا بہترین عمل تھا کہ آج کروڑوں افراد یہاں تک کے کوئٹ کے زمانے میں بھی جانے کے بعد اب جو عمل انجام دے رہا ہے جو بھی وہاں جا رہا ہے جو بانی ہے اس کے نام عامال میں سواب لکھا جاتا رہے گا لہذا جو جو پاپ عیادہ جائے گا مجھے بھی شرح واصل ہوا ہے تو وہ یقینا نام عامال میں اس کے جائے گا جو جس نے بینہ ڈالی ہے پاپ عیادہ سفر کرنے کی معلوم ہوتا ہے بانی کے نام عامال میں سواب جاتا ہے اب ذرا گھروں کا جائزہ لیجئے باپ زیادہ بیٹے کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں یا ماں زیادہ توجہ دیتی ہیں بستہ باپ تیار کرتا ہے یا ماں تیار کرتی ہے صبح کو باپ اٹھاتا ہے یا ماں اٹھاتی ہے اگھر میں آنے کے بعد پڑھاتا کون ہے باپ لے کر بیٹھتا ہے یا ماں لے کر بیٹھتی اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے گا معلوم ہوتا ہے ماں کا وجود وہ ہے کہ جو علم کے سلسلے میں بیٹے کا سہارا بنتی ہے تو جب سہارا بن جاتی ہے تو اگر روحانی علوم میں دیکھا جائے تو شیخ مرتضی انساری ایسے فرد عالمِ وجود میں آتے ہیں کہ جب وہ رو رہے گریہ کر رہے ہیں ماں کے انتقال اور رہلت کے اوپر تو کسی شاگر نے پوچھا کہ استاد آپ تو بہت بزرگ علم ہیں ماں ضعیفہ تھی اور آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں میں جو کچھ بھی ہوں اسی ماں کے وجود کی وجہ سے ہوں یعنی میرا تقویٰ ماں کی وجہ سے میری فقاحت ماں کی وجہ سے میں مرجع تقلید ہوں اپنی ماں کی وجہ سے گویا ماں کی وجہ سے ایک روحانی علم اپنے منزلیں تیہ کرتا رہتا ہے اور اگر علم العبدان میں دیکھا جائے تو ایک طبیب اور ڈاکٹر وہ ہے جس کی ماں کا وجود وہ ہے جس نے کل اس کے ہاتھوں میں بستا تھمایا تھا اس نے سکولوں میں بھیجا کالیجوں میں بھیجا اور ترقی کرتے کرتے اگر آج وہ مسیحہ بن کر کبھی اسے صحت دے کبھی اسے صحت دے کبھی اس کا علاج کرے کبھی اس کا علاج کرے تو علاج ہوتا رہے گا خائمہ خاتون کی روح خوش ہوتی رہے گی اس حالِ ثواب ہوتا چلا جائے گا سلوات پڑھ دے محمد والم لہذا ماں کے وجود کو آپ کم نہ سمجھیں یہ بہترین وجود ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ودیت ہوا ہے رحم و کرم کی منزل ہے ہم سب کے اوپر لہذا اس ماں کے وجود کا احترام زندگی میں اس کی اطاعت کرنا خدمت انجام دینا اور مرنے کے بعد اس حالِ ثواب کرتے رہنا یہ ہمارے لئے بہترین طریقہ ہے اب آپ دیکھیں بہت سے مسائل آتے ہیں میں یہاں نہیں ارز کر سکتا لیکن اتنا ارز کر دوں کہ ہمارے لئے دو نمونِ عمل ہیں نبی کون تھے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتُنْ حَسَنَا تمہارے لئے نبی میں بہترین نمونِ عمل ہے جب بہترین نمونِ عمل ہے تو نبی کے عامال کے مطابق عمل کو انجام دینا یہ انسان کی کامیابی کی دلیل نبی کے احادیث و اقوال کی روشنی میں اپنے کو مزین و آراستہ کرنا یہ ہمارا بہترین عمل اب جب نبی جانے لگیں تو ہمارے لئے کون نمونِ عمل ہو کہا میں تمہاری رہنمائی کیے جائے رہا ہوں کہ سوال لاکھ کے مجمع میں جب میں اعلان کروں گا تو کیا کہوں گا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے یعنی اب تمہارے لئے نمونِ عمل علی ابن ابھی تعلیم ہیں اور اگر یہی معاملہ خواتین کے سسلے میں آئے ہم سب کے لئے تب کیا اشارت ہوتا فاطمہ تو بزا تم مننی فاطمہ میرا جوز ہے اور یہ یاد رکھو جوز میں صفاتِ کل ہوا کرتے ہیں تو علی وہ ہیں کہ جو نبی کے بعد نمونِ عمل فاطمہ وہ ہیں کہ جو نبی کے بعد چونکہ جز ہیں لہٰذا نمونِ عمل اور اس کا ثبوت کیا ملا ہمیں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب جنابِ بلالِ حوارشی نے بادِ نبی ازان دینا چھوڑ دی ہجرت کر لی تکہ یہاں سے ایک اور ثبوت ملا جب واجب پر عمل کرنے میں مشکلات پہ پیش آئیں تو فقی مسئلہ ہے تب ہجرت واجب ہو جایا کرتی ہے جنابِ بلال نے ہجرت کیوں کی کہا دیکھو معزن کی مجبوری یہ ہے کہ چاہے جیسا پیش نماز ہو اسے بہرحال نماز پڑھنا ہی پڑھتی ہے ازان دینے کے بعد تو اگر میں ازان دوں گا تو مجھے نماز پڑھنا ہی پڑھے گی اور نماز پڑھنے میں عدالت کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور اگر عدالت نہ ہو تو میری نماز خراب جائے گی لہٰذا ہجرت کر کے اپنی نماز بھی بچائی اور اپنا عقیدہ بھی بچائی لیا سلوات پڑھ دے محمد والم پلٹ کر آئے ایک زیارت کی شوق میں حسن علیہ السلام کی زیارت کی شوق میں جنابِ فاطمہ کو معلومہ کہ بلال کیا تم نے بھی چھوڑ دیا مجھے سب کے ساتھ تم نے بھی چھوڑا کہا نہیں شہزہ دی کہا پھر کیوں چلے گئے اور اب آئے کہ اسے کہا میں حسن کی زیارت کہا نبی کے بعد میرا دل نہیں لگ رہا تھا سارے مسائل بیان نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منزلِ تقیعہ بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے معصومہ کی حیاتِ طیبہ کی روشنی میں یہ بات میں ارز کر دوں دو مرحلیں ہیں آپ دیکھیں یقیناً ظالموں سے کوئی آرانہ یہ صحیح ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن ظالموں کے سلسلے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں دو مرحلیں اور پھر بات میں مکمل کروں جنابِ بلال کے سلسلے کی کیا انداز ہونا چاہیے دیکھیں جب گھر کے اوپر حجوم ہوا ہے اور حجوم ہونے کے بعد کشا کشا میر المومنین کو لے گئے میں تفصیلات میں جاؤں گا تو یہ منزلِ مسائب ہے لیکن جب لے جانے لگے تو اچانک جنابِ امیر المومنین نے جنابِ سلمانِ فارسی سے کہہ شاتھ فرمایا کہ سلمان جاؤ جا کر فاطمہ کو منع کر دو کہ بددواہ نہ کریں کہ آپ نے کیسے جانا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مسجد النبعی بھی کی دیواریں بلند ہو گئی ہیں اب آپ جملہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کہا خلو اب الحسن اب الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کو پریشان کر لوں گی اب یہ دیکھیں بالوں کا کھولنا پردہ واجب آج کل ہجاب کا مسئلہ چل رہا ہے پردہ واجب اور آپ نے ایک ایسے اشارت فرمایا کہ میں اپنے بالوں کو کھول لوں گا تو کیا ماذا اللہ شہزادی ایک کون ہے شریعت جن کے گھر سے چلی ہے وہ کوئی ایسی بات کریں گے نہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر میں نے سر کے بال کھولے اور آسمان کے نیچے بدواہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تو میرا پردہ رکھ لے گا یہ تیر شدہ ہے مسجد کی دیواریں بلند ہو جائیں گی لیکن بدواہ اگر میں نے کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے لیے میں بدواہ کروں گا وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور امیر المومنی نے کہا جاؤ جا کر منع کر دو تو اس منزل میں روکا ہے کہ دیکھو بدواہ نہ کرو پردہ تو رہ گیا تھا دیوانیں بلند ہو گئی تھی لیکن بدواہ سے روکا ہے اس لیے کہ مجمع عام ہے اب اگر یہ بدواہ کریں گی کانوں سے آوازیں ٹکرائیں گی نہ جانے کون سے عقیدت مند کس انداز سے اس کو اپنے لیں لہٰذا کہہ منع کر دو مگر ایک منزل وہ آتی ہے جب شہزادی کونین کا آخری وقت ہے اور دو وہ افراد جن کے ذریعے عذیتیں پہنچی تھی ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو رحسان چلو ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں وہاں گئے تو مور روح کو پھیل لیا اور پھر آپ نے بتا دیا کہ دیکھو نبی نے کیا کہا تھا کہ من ماتا علم یارف امام زمانی ماتا میتتت جاہلیہ جو مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے وہ یقینا جاہلیت کی موت مرتا ہے فاطمہ زہرہ نے تعیون امام زمانہ کر دیا ہے کہ دیکھو جس کی طرف سے روح پھیل لیں وہ امام زمانہ نہیں ہے اور جس کی طرف میرا روح ہے وہی امام زمانہ ہے اب آپ نے جملہ کیا کہا ہے وہ آپ سنیں کہا میں بعد نماز تم دونوں کے لیے نفرین کروں گی ہر نماز کے بعد نفرین یعنی لانت کروں گی مسلے پر بیٹھ کر نماز پڑھ کر میں لانت کروں گی گویا آپ نے مورد اور موقع کی نشاندہی کر دی ہے کہ دیکھو اگر میدان عام میں عام مجمع میں کوئی ایسا موقع آ جائے تو چونکہ فساد کے امکانات موجود ہیں قرآن کہتا ہے لہذا وہاں ٹھہر جانا لیکن مسلح تمہارا ہے صدقہ تمہاری ہے یہاں عبادت کرنا ہے نفرین کرتے رہنا تمہیں کسی نے نہیں روکا ہے سلوات پڑھ دے محمد والوں سے اور اگر آج ہم ظالمین کی خلاف نفرین کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاثیہ زہرہ میں ایسا کر رہے ہیں منہ یہ یاد رکھیں وہ زہرہ کی جو اگر یہ کہے دیں جن کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکل جائے کہ خیات تمہارے کپڑے لے کر آئے گا لباس لے کر آئے گا تو رضوان جنت کہے کیا انا خیات الحسنین میں حسنین کے درزی ہوں تو فاطمہ زہرہ اگر یہ کہے دیں وعدہ وفا ہوگا ہمیشہ کہ میں نفرین کروں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ نہ علی کا بھی جھوٹ ماز اللہ کہہ سکتے ہیں نہ فاطمہ زہرہ بلکہ جو کہیں گی وہی سج ہوگا وہ صدیق اکبر ہیں یہ صدیق تاہرہ ہیں لہذا جو کہہ دیں گی وہی ہوگا تو یقیناً انہوں نے ہر نماز کے بعد نفرین کی ہوگی اور اگر فاطمہ زہرہ نفرین کر دیں کہ معبود فلاں فلاں کو اپنی رحمت سے دور رکھ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ رحمت الہی وہاں آ جائے لہذا آپ یاد رکھیں فاطمہ زہرہ کی بدعاؤں نے یا نفرین نے جنہیں رحمتوں سے دور کر دیا ہے وہ کبھی بھی رحمت کے قریب جا ہی نہیں سکتے ہیں اب ہمارا عمل تاثیہ زہرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو دور کر سکیں لہذا حضرت سیدہ نے ہمارے لئے بہترین نمون عمل پیش کر دیا ہے تو اب یہ منزل آئی اب وہی سیدہ زہرہ ہیں اور جنابِ بلالِ حبشی ہیں کہا ہے اے بلال تم نے اعزان دینا چھوڑ دی تمہاری آوازِ اعزان کے لئے کان ترز گئے ہیں جاؤ اعزان دو اب بس یہی بات اختتامِ کلام میں اعزان دو کشہزادی میں نے اہد کیا ہے کہ بعدِ پیغمبر میں اعزان نہیں دوں گا اور یہ محملہ ہے محصومِ کونین کا محافظِ شریعت کی ویٹی خود محافظہِ شریعت محافظہِ شریعت زینبِ کبرہ کی ماں اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کوئی ایسا عمل انجام دیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسی صورتِ حال پیشا جائے سوال ہی نہیں اٹھتا ہے لہذا اب جنابِ معصومہ نے جب اس کے سامنے بات آئی کہ میں نے اہد کیا ہے کیا فرمایا میں کہتی ہوں کہ جاؤ ازان دو تو بلال جو یہ کہہ رہے تھی کہ میں نے اہد کیا ہے فوراں گئے ازان دینے لگے شاید وجہ یہ ہے کہ انہیں یاد آگیا پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ تو بزہ تم منی فاطمہ میرا جود ہے یعنی جب فاطمہ نے یہ کہا کہ میں کہتی ہوں ازان دو تو دورِ نبی ابھی تمام نہیں ہوا ہے نبی کا زمانہ باقی ہے یہ فاطمہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں تو جب پیغمبر حکم دے رہے ہیں تو وہی وہ حکم ہے جس کی تعمیل کرنا ہے نالوں میں ہوتا ہے جو عقیدہ زہرہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جو عملِ علی ہے وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے جو عملِ فاطمہ ہے وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے اس لحاظ سے ان دونوں زنوشوں نے عالمِ اسلام کے لیے نمونِ عمل برگرے بتایا ہے جب راستے پر علی کے چلو گے تو خصیم النار والجنہ علی ہیں اور اگر فاطمہ کے راستے پر چلو گے جو راستہ علی ہے تو یہ وہ ہیں کہ جو خاتونِ جنت ہیں لہذا اگر جنتی بننا ہے تو ادھر ادھر نہ بھٹکنا کبھی درِ علی پر آ جانا کبھی درِ فاطمہ پر آ جانا سلوار پڑھ دے محمد بل بات تمام چونکہ مرہومہ انتہائی عزابدار اور ایسی خاتون نے جن کے یاد میں یہ حسینیہ قائم ہوا اور جب تک محلی سے ہوتی رہیں گی نامِ عمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا قائمہ خاتون کی کہ ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا اب آپ دیکھیں جنابِ زینب کے سیسنے ابھی آپ نے سلام پیش کیا تھا اور شہزادیِ فاطمہ زیرہ سلام علیہ کے سسلے میں چند بند آپ نے پیش کیے تو بس دونوں کی مناسبت سے خاتون کی لیسے لہٰذا اب مسائب کی منزل میں اب دیکھیں دونوں منزلیں ہیں اور ایک مرحلہ میں آپ کے سانے پیش کر رہا ہوں کہ خیرن جب یاد کریں گے تو آپ گریہ کریں گے وہ کیا منزل ہے وہ منزل یہ ہے کہ سفر کے لیے قافلہ تیار ہو رہا ہے مدینہ سے سفر ہے اور ایک بیٹی ہے جو بار بار اسرار کر رہی ہے کہ بابا جان مجھے لیتے چلیے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو یہ بار بار اسرار ہو رہا ہے لیکن ادھر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو تعقید کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنی نانی کی خدمت انجام دو جناب امی صلی اللہ کی یہیں رہو تب ہے لیکن جناب امی صلی اللہ کی فاطمہ صغرہ وہ ہیں جن کی دل کی تمنہ کیا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر کے ساتھ وہ جائیں وہاں جب دیکھا ہے کہ بابا نہیں لے جانے میں تیار ہیں تو ہر ایک یعنی جتنے جوان تھے ان کا ملجو ماوہ تھے حضرت عباس علیہ السلام اور خواتین کا ملجو ماوہ تھیں جناب زینب صلی اللہ علیہ لہذا جناب فاطمہ صغرہ اپنے پپی اممہ کے پاس آئیں گئے اپنے پپی اممہ ایک حاجت لے کر آئیں ہوں کہ کیا بیٹی کہ حاجت یہ ہے کہ بابا مجھے لے جانے پر تیار نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے اگر آپ کہہ دیں گی تو پھر بابا انکار نہیں کریں گے جہذا چلیے میری سفارش کر دیجئے یہ کہا اور جناب زینب اٹھ کر چلیں بس جیسے ہی چلیں امام حسین دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی دیکھا کہ شہزادی زینب آ رہی ہیں تعظیم کو اٹھتے تھے اور یہ طریقہ امام حسین ہے کہ جب جناب سانی زہرہ آئیں تو یہ تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے جہذا آپ اٹھے اور وہیں سے آپ نے آواز دی زینب آؤ میں استقبال کرتا ہوں لیکن دیکھو سب کہنا لیکن یہ نہ کہنا کہ فاطمہ صغرہ کو لیتے جائیے لیجئے تمناوں کے اوپر حکم حسین کا پہرہ لگ گیا اب جناب فاطمہ صغرہ کیا کریں تو سوال لے اٹھتا ہے کہ آخر یہ بار بار روکا کیوں جا رہا ہے تو آپ تاریخی منظر دیکھیں وہ کیا ہے کہ جتنے بھی تہل بیت اتھار میں بہت سے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے شبیر تھے یعنی جناب علی اکبر شبیح پیغمبر ہیں حضرت عباس شبیح امیر المومنین ہیں جناب قاسم شبیح امام حسن ہیں جناب زینب یہ اپنی جدہ حضرت خطیجہ کی شبیعیں ہیں پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت پیغمبر کا ایک جملہ ہے جو تاریخ میں مرکوم ہے کہ امہ سے کہہ دو کہ میری اس نواسی کا احترام کریں اس لئے کہ اپنی جدہ جناب خطیجہ سے بہت مشابہ ہے تو جناب زینب جناب خطیجہ سے مشابہ ہے سب ایک دوسرے کے مشابہ ہاں ملتے ہیں لیکن کوئی وجود ایسا نہیں ملتا ہے کہ جسے منوان حضرت فاطمہ زہرہ سے مشابہ قرار دیا جائے اور وہ کون تھا وہ جناب فاطمہ سغرہ تھی کہ جو اپنی جدہ جناب فاطمہ زہرہ سے بہت مشابہ تھی کہ حسین بار بار روک کیوں رہے ہیں عزیزو کیا توجہ دلاؤں میں روکنے کا سبب کیا ہے امام حسین کو وہ منظر یاد ہوگا کہ جب کنسنی کا عالم تھا گھر کے اوپر حجوم تھا میرے باپ کے گلے میں رسن ڈالی جا رہی تھی ظالمین گھر پہ حملہ کر رہے تھے اور یہاں تک کہ ایک کوڑا بردار نے جسارت کی تھی میری ماں کے ہاتھ پر کوڑا مارا تھا جلتا ہوا دروازہ گرا تھا یہ منظر بیٹا کیسے دیکھتا یقیناً حسین نے دیکھا کمسنی میں اور صبر کیا بس آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ ارز کروں مجھ سے میں ایک صاحب نے میان کیا اپنے ایک دوست کا واقعہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے اندر ایک غلط عادت پیدا ہو گئی تھی وہ کیا کہ کبھی کبھی میں غیز میں اپنی شریک زندگی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا یہ میری بری عادت میرا چھوٹا سا بیٹا اس منظر کو دیکھتا رہتا تھا یہاں تک کہ ان فوان شباب کے منزل آ گئی جب وہ نوجوانی کی منزل میں تھا تو ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا غیز کے عالم میں میرا بیٹا آیا اور اس نے میرے ہاتھوں کو زبردستی بہت شدہ سے پکڑ لیا اب جب میں نے اس کے آنکھوں کی طرف دیکھا تو خون اترا ہوا تھا یعنی اب وہ یہ بردارت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی ماں کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے تو کیسے حسین بردارت کرتے کہ ماں فاطمہ زہرہ کے اوپر جو کوڑے لگائے گئے تھے وہ مندر سور کی منزل میں حسین نے بردارت کر لیا لیکن فاطمہ صغرہ شبیح زہرہ ہیں جب کبھی حسین کا سر نیزے پر بلند ہوگا جب ظالمین تازیانوں سے کبھی سکینہ کو عذیت دیں گے کبھی زینب پر تازیانیں برسائیں گے حسین کا اسے وردارت کرتے کہ شبیح زہرہ فاطمہ زہرہ کی شبیح حضرت فاطمہ صغرہ کے اوپر تازیانہ برسے ارے بدپن یاد آ جاتا لہذا بار بار منع کیا کہ اے فاطمہ صغرہ کربلا جانے کے نہ سوچو ورنہ مجھے اپنا برسپن یاد آئے گا مظلومیت زہرہ یاد آئے گی میری البے بسی یاد آئے گی کہ ماں کے ساتھ یہ جسارت ہوئی کی کوڑا اٹھایا گیا ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور بیٹا دیکھتا رہا عزیز آنے گرامی وہی ماں جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور یہ بیٹا جب ملنے جاتا ہے تو جب منظر یہ آخری منظر میں اس کر رہا ہوں پیش آیا ہر ایک ملا لیکن بندے کفن نہیں ٹوٹے لیکن جیسے ہی حسین آگے بڑھے بندے کفن ٹوٹے دونوں ہاتھ بلند ہوئے کلیجے سے لگا لیا ہائے میرے مظلوم حسین سَعْلَمُ الَّذِينَ آزَلَمُ وَجَمُنْ قَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ سَعْلَمُ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَانْتَ الْمِحْمُودِ صدقِ ذکرِ فاطمہ زہرہ میں ہم سب کے گناہانے قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے ہم میں سے ہر ایک اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائے جب تک اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف نہ کر دیے جائیں معبود تجھے اہل ویت اتحار کا باستہ ہے کہ ہم میں جو مریض ہونے صحتِ آجلہ تا فرما دے جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے شادیاں ہو جائیں جانا چل رہے ہیں لہذا ہمارے بچے تعلیم و تربیت حاصل کر کے ڈاکٹر صاحب کا بڑا لڑکا وہ منزل میں بڑھ چکا ہے تعلیم کی ان سم نوجوانوں کو اس لائق بنا دے کہ وہ ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں معبود ہم سب کے اندر اشتہا کے زیارت قبر حسین رہتا ہے لہذا ہم سب کو توفیقِ حج و زیارات کرامت فرما دے اور معبود ایک منتقیمِ خون حسین پردہ غیب میں موجود ہے یعنی ہمارے امام زمانہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے ہم سب کو ناصران امام زمانہ میں قرار دے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرہومہ قائمہ خاتون منت سرفراز حسین صاحب کی رہے